بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ہیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ دال گوشی رسپی شیئر کر لگی ہوں سوائیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بلکم ٹو پیچھنے دکس آف یوٹیوب چینل پلیس لائک میں ویڈیو سبسکرائب میں چینل پلیس تابہ لیکن فور لیٹس ویڈیو فرس ٹیپ جو ہم نے کرنا ہے کہ میرے پاس 300 گرام یا پھر ایک گلاس بڑے والا دال ہے اس کو ہم نے سوک کر لینا ہے پکانے سے دو گھنٹے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ دال گوشی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں بھی زورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتا ہے آئل ہاف کپ ایک میڈیوم سیز کا بری کٹاوہ پیاز 300 گرام بیف ایک ٹی سپون لسنہ در کا پاورر یا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون نمک لال میچ دینیا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک میڈیوم سیز کا ٹرماتر میپا فریز پاور میں تھا میں نے گرش کر لیا فریش کو بھی بلینڈ کر سکتے ہیں دال چینہ جو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھی تھی ساڑھے تین گلاس پانی کے گارنیچ میں میں چاہیے ہوں گے پانچ سپائسی والی ہری میچے ان کو کٹ کر لیں ہرا دھنیا اور ادھرکے سلائسز ایک ٹیسپون گرم سالہ سو آئین جی کوکنگ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چولا ایک لالی آنچ میڈیوم پہ پریشر رکھ لیا ہے پریشر وہ آپ اگنور کریں کل میں نے اس میں آلو پوائل کیے تھا اور اس کی حالت یہ ہو گئی تھی سو ٹائم لگے گا یہ ساف بھی ہو جائے گا تو ابھی فیلال مجھے اس میں کوکنگ کرنی ہے ہاف کا پوائل ڈال دیا تھا جیسی کرم ہو جائے گا اور ساتھ ایک ٹیسپون لس نادر کا پاورڈر یا پیسٹ ایڈ کر دیں تو ہم نے اس کو اتنی دیر فرائی کرنا ہے یہاں تک بیف کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے جیسی بیف کا کلر چینج ہو جائے گا تو اسے یہ فرائی ہو جائے گا ایک میڈیوم سیس کا ٹیمارٹر کا پیسٹ مسالوں میں ایک ایک ٹیبل سپون نمک لال میچ دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں دلدی آئٹ کریں گے اور اس کو بھون لیں گے یہاں تک آئل سپرائٹ ہو جائے ٹمارٹر کا پانی ڈرائے ہو جائے ویڈن فور ٹو فائف منٹ میں یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم اس میں دو گلاس پانی آئٹ کریں گے یہ آپ اتنا پانی آئٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بیف ہے وہ گک ہو جائے بیف کے لیے ہم اس کو ٹونٹی منٹ کا پریشر لگائیں گے دو گلاس پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے پریشر لگا دیں گے بیس منٹ کا بیس منٹ باجی آپ نے احتیاط سے پریشر اوپن کرنا ہے جب اس کی سٹیم نکل جائے اس کے بعد ہم نے اوپن کرنا ہے تو اب ہم سب سے پہلے جائے کر لیں گے ہمارا بیف کک ہے کی نہیں ابھی اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے اور مجھے لگ رہے کہ بیف بھی کک ہے الحمدللہ سے ان کے اس کے بیف آپ کے انڈر کک ہوتا ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے وائل کر کے وارٹر ایٹ کرنا ہے لیکن بیف کک تھا پانی بھی نہیں تھا اب ہم اس کی تھوڑی سی بنائے کر لیں گے یہاں تھا کہ جو پیاز ہے نا وہ بھی میلٹ ہو جائے اور آئل جو ہے نا وہ سیپریٹ ہو جائے پانی بلکل بھی نہیں ہے ان کے اس کے اگر آپ کے بیف میں پانی ہو تو پہلے آپ نے پانی ڈرائے کرنا ہے پھر بنائے کرنی ہے دوسری طرح جی دال کا پانی میں نے سپیس کر لیا تھا اب ہم نے دال کک کرنی ہے تو اس کے لئے میں ڈیر گلاس پانی آئٹ کروں گی اور دین میں اس کے اوپر دال آئٹ کر دوں گی اور دال کو کیونکہ دو گھنٹے ہو چکے تھے بھیگی ہوئی کو میں اس کو دس منٹ کا پریشر لگاؤں گی آپ کی دال جتنی کم دیر بھیگی ہے اتنی زیادہ دیر آپ نے اس کو پریشر لگانا ہے دس منٹ باجی ہم احتیاط سے پریشر اوپن کر لیں گے سٹیم نکلیں گئے اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے اور چیک کریں گے دال ہماری کک ہے کے نہیں تو دیکھنے سے تو دال بھی کک لگ رہی ہے ان کیسے اگر آپ کی دال کک نہیں ہوتی اور پانی بھی بلکل ڈائے ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اگین اس میں بوائل وارٹر ڈالنا ہے ٹوٹل ساڑھا تین گلاس میں نے پانی بولا تھا اور دو گلاس ہم نے بیف کے لیے اور ڈائے گلاس ہم نے دال کے لیے آئٹ کر لی ہے اب جی فلیم ہم بلکل لو پہ کر دیں گے اس میں ایک ٹی سپون گرم سالہ اور ہم اس میں ہری میچ ادرک اور دھنیا ڈال کے اس کو دس منٹ لو فلیم پہ بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کور کر دیں گے تاں کہ جو ہری میچ کا فلیور ہے نا وہ سالہ دال میں چلے جائے اس کے بعد ہم اس کو پلیٹ منٹ کالیں گے سیرف کریں گے نمک میں جاپ چیک کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو کم لگے وہ ایٹ کر سکتے ہیں اوپر میں نے بٹر رکھا تھا اور مزیدار سی دال تیار ہے یہ ریس پی چار پرسنس کے لیے انفہ ہے ہم سب کو ریس پیچھے لگے ہوگی ریس پیچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فین کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھانکس فر وچین